اے بھروں بھر محمد وبارک وسلم مہترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کی آیات پر گفتگو ہوتی ہے جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے معزز علماء آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات ہم پیش کرتے ہیں اپنے اہد کے ایک جید مفتس آپ کے خدمت میں جمعہ اور ہفتہ دو دن اس کام کے لیے مخصوص ہیں لیکن پیر منگل بلد اور جمرات کو ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے وطن عزیز کے ممتاز اور مقبول علماء سے ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں شان نزول سے لے کر لمحے موجود تک اسے جوڑتے ہیں کرنے کے کام کیا ہیں آج قرآن کریم کے تقاضے ہم سے کیا ہیں قرآن کیا مخاطبت فرما رہا ہے خواتین عزیزات آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کا درمیانی حصہ وہ گفتگو میں لائیں گے آیت بہت بڑی ہے بہت سارے موضوعات ہیں وہ ایک پروگرام میں کبر کرنا تقریباً ناممکن تو ہم نے صرف جو دو دو حصے ہیں اس آیت کے ان دو حصوں کے لیے آئے اس پر ہم بات کروائیں گے اور سیکھیں گے آج کی ہماری جو اقلیم سخن ہے ہمارے جو علماء کا جو جو دستیاب ہیں ہمیں ان میں ایک بہت اہم نام وہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے خواتین عزیزات اس سے پہلے کہ میں ان سے ان کا تعرف کر رہا ہوں آپ سے اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آج کے دن کیا ہوا کہ کفار کو تمہاری تمہاری دین کی طرف سے مکمل مایوسی ہو گئی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اللہ اکبر دو تین باتیں آج کا دن اليوم اليوم سے کا مراد ہے صرف یہ آج کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا کسی زمانے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک زمانہ ہے یہ ایک سوال ہم رکھیں گے ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے کیا یہ عرفے کا دن ہے اور حجت الودا کی بات ہو رہی ہے یہ بھی گفتگو میں آئے گی بات ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین پر غالب آ جائیں گے اسلام کو مٹا دیں گے ناؤزباللہ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے خواتین و حضرات جو دوسرا حصہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا وہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم بات ممت علیکم نعمتی وردیت علیکم الاسلامت دینہ اس پر بات کروائیں گے ہم کہ اليوم اکملتو یہاں پر بات دوبارہ آ رہی ہے اليوم آج کے دن سرکالت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں کسی نے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا یہود نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس نازل ہوتی تو آج کا دن عید کا دن ہوتا اکمال کسے کہتے ہیں اتمام کسے کہتے ہیں وردیت علیکم الاسلام دینہ اس پر بات کروائیں گے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب سے خواتین وزرات مفتی منیب الرحمن صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام مقبول اور محبوب نام مرکزی چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان مفتی صاحب کو خوش آمدیت کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کا درمیانی حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم ییسا لذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم فلا تخشوهم وخشون الیوم اکملتو لکم دینکم واعتممتو علیکم نعمتی الیوم اکملتو لکم دینکم واعتممتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دین صدق اللہ العظیم آج کاثروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے صدق اللہ العظیم خواتین وزرات مہتر مفتی ملی برحمان ساتھ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلے سوال رکھیں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنے ہجری میں ہوئی درست جواب سات سنے ہجری میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کونسی بری عادت میں مبتلا تھی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کونسی بری عادت میں مبتلا تھی نابت علمیں کمی کرتے تھے غریبوں پر ظلم کرتے تھے نماز نہیں پڑتے تھے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرزیں 009-221-345-27-009 ہمارا روسا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ایمیل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 009-2-321-825-0194 حضرت ارشاد فرمائیے سورہ مائدہ آیت نمبر تین کا درمیانی حصہ شان نزول سے ہم شروع کر رہے ہیں کیا حالات واقعات کب یہ آیت نازل ہو رہی ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہی اجمعین حنی قیمن صاحب سورة المائدہ کی یہ آئے مبارکہ قدرِ طویل ہے جا اس کا پہلا حصہ تو فقہی اور اعتقادی احکام سے متعلق ہے کہ ہماری معقولات اور مشروبات سے متعلق کون کون تی چیزیں حرام قطعی ہیں پھر اسی میں اعتقادی مسائل کا بھی بیان ہے اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نظام کسی سرزمین پر عرصے سے قدم جمعائے ہوئے ہو اس کی روایتیں اس کی اقدار اس زمین میں پیوست ہوں وہاں کے رہنے والوں کے دل و دماغ میں پیوست ہوں پھر ایک مرات یافتہ طبقہ ہوتا ہے جس کو ویسٹڈ انٹریس کہتے ہیں کہ جو حالات چل رہی ہوتے ہیں وہ اس کے بینیفیچریز ہوتے ہیں اس کے فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں تو فطری طور پر پہلا ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں یہ عبادی چاہے اتفال ہے دو چار روز کی بات ہے اسے کچل ڈالیں گے رون ڈالیں گے اس کو فنا کر دیں گے یہ ہمارے معاشرے کے کوئی باثر لوگ نہیں ہیں یہ قدم نہیں جما سکیں گے تو پہلی کوشش تو ان کی یہ ہوتی ہے اور یہ کوشش اہل مکہ نے تیرہ سال کی مکی نبوی زندگی میں کی مظالم کے پہاڑ توڑے تاریخ یعنی کتابِ عزیت و آزار کا کوئی ایسا عنوان نہیں جو مسلمانوں پر آزمایا نہ گیا ہو جبر کا کوئی ایسا عنوان نہیں جو مسلمانوں پر آزمایا نہ گیا ہو لیکن یہ مسلمان بھی سخت جان نکلے اور ہر طرح کے ظلم کو جبروجور کو عدوان کو تعادی کو برداشت کیا لیکن ان کے پائے سبات میں لگوش نہ آئی یہاں تک کہ مکہِ مکرمہ سے مدینہِ منورہ حجرت کرنی پڑی اور پھر قریشِ مکہ اور کفارِ مکہ اور مشرقینِ مکہ نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا بدر کا مارکہ ہوا احد کا مارکہ ہوا خندق یا حضاب کا مارکہ ہوا دیگر بہت سارے غزوات و سرائع ہوئے انہوں نے اپنی پوری طاقت کو استعمال کیا پھر جو عالمِ عرب میں حجاز کے قبائل تھے ان کی پوری قوت کو سنٹرلائز کیا جمع کیا اور خاص طور پر غزوِ احداب میں تو جیسا پورا عالمِ عرب ٹوٹ پڑا مدینہِ منورہ پر لیکن یُریدونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ اللَّهُ مُتِمْ مُتِمْ مُنُورِهِ کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی ناپاک پھونکوں سے اپنی ناپاک مسائی سے اللہ کے نورِ ہدایت کی اس شمع کو بھجا دیں مگر اللہ ایسے پوری کر کے رہے گا خواہ یہ کافروں کو ناغوار گدرے مشرقوں کو ناغوار گدرے یہ سب مراحل ہوئے آخر کار آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا پھر فاتح مکہ میں آپ نے افویان کا اعلان کیا نو ہجری کو حجت الاسلام فرض ہوا آپ تشریف نہ لائے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور پھر اس حج کے دوران حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الكریم کو اپنا خصوصی نمائندہ بنا کر کچھ ڈیکلیریشن جاری کرنے کے لیے اعلانات کرنے کے لیے جو سورہ توبہ برات کی ابتداء میں جن کی تفصیل موجود ہے بھیجا جیہ پھر دس حجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے یہ پوری تقریباً بائیس تئیس سالہ نبوی زندگی کی کاوش ہے اس کاوش میں انہوں نے سارے حرب آزمائے خوف کا تمہ کا لالچ کا کمپرومائز کرنا مفاہمت کرنا کچھ گیو انٹیک کرنا جا ان کی اس پیشکش کا بھی قرآن کریم ہی میں سورة الكافرون میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین کی طرف تو نہیں آ رہے تو چلیں ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ ایک دن ہم آپ کے معبود برحق کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی کر لیں کچھ گیو انٹیک ہو جائے کچھ لے دے کر معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو قرآن نے اعلان کیا کہ قل یا یوہل کافرون کہ رسول اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے کہ کافروں لا عابدو ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ اور نَتُمْ اس مَابُودِ بَرْحَقِّ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں پھر اس کو قرآن نے ریپیٹ کیا کہ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَابَدُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ نہ میں عبادت کرنے والا ہوں تمہارے باطل معبودوں کی اور نہ تم دل و جان سے عبادت کرنے والے ہو معبود برحق کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں لہذا کوئی کمپرومائز کوئی مفاہمت کوئی لین دین نہیں ہو سکتا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينُ تمہارے لئے تمہارا راستہ میرے لئے میرا راستہ تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا دین تو اب قرآن نے اعلان کر دیا کہ کہ آج کافر مایوس ہو چکے ہیں نہ مراد ہو چکے ہیں تمہارے دین سے یعنی اب اس مرحلے سے معاملہ آگے نکل گیا ہے کہ وہ دین کو مٹا دیں گے ترک دین پر مجبور کر دیں گے کوئی کچھ گیون ٹیکس کا مسئلہ ہو جائے گا کہیں تمہارے کام آ جائے گا کہیں خوف سے کام لیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اب وہ اس سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب اس دین کا راستہ روکا نہیں جا سکتا چیک اب اس دین نے آگے ہی بڑھنا ہے آگے ہی چلے جانا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشُونِي اب تم ان سے نہ لرو اب وہ ان کی قوت پاش پاش ہو چکی ہے ان کی قوت ماند ہو چکی ہے ان کے عزائم خاک میں مل چکے ہیں تو اب اللہ نے فرمایا کہ وخش ہونی صرف میری خشیت اور میرا خوف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے چبان اللہ یہ جیسا کہ آپ نے شارع کیا تھا شروع میں کہ اليوم کے معنی تو آج کا دن ہے اور دو مرتبہ آیا اس آیت میں یہ کلمہ تکنظر ہے کہ اس سے عمومی حالات عمومی حالات پورا زمانہ پورا ایک اہد مراد ہے اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا تھا کہ یہود نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب میں یہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے یوم عید کی طور پر مناتے سیلیبریٹ کرتے اس کا جشن مناتے کیونکہ وہ ایک بڑی مقام استخار ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ کون سا دن تو انہوں نے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق حجت الوضا کے دن وقوف عرفہ دک کے دن نازل ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں تم تو ایک عید کی بات کرتے ہو ہماری تو کئی دن جمع تھی کہ اس دن عرفہ بھی تھا جمت المبارک بھی تھا حج اکبر بھی تھا اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں یہاں لاکر جمع فرما دی تھی تو ہمارے لیے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عید کا دن ہے جشن کا دن ہے مسرد کا دن ہے اور باقی قومیں اپنی یاد باقی رکھنے کے لیے تاورز بناتی ہیں مینار بناتی ہیں یادگاریں بناتی ہیں لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا بلکہ اسلام نے ان امور کو اور ان سنتوں کو باقی رکھا کہ قربانی کی سنت کو باقی رکھا سنت ابراہیم اسماعی علیہ السلام کے طور پر اسی طرح سے جس طرح یہ آیت نادل ہوئی اسے قرآن مجید نے یوم عرف اور یوم حج کے طور پر تا قیامت باقی رکھا تو جب تک اللہ کی زمین پر مسلمان ہیں وہ بیت اللہ آتے رہیں گے حج کرتے رہیں گے اور اس دن دن کی عظمت کو منایا سبحان اللہ اور یہ آپ نے بات فرمائی پولا ایک اس کا پس منظر آپ نے تفصیل عطا فرما دیا جو ہمیں عرفہ ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب یہاں پر دو تین باتیں سوالات ایک تو یہ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی ایک نے بھی ماں سوائے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ دین مکمل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اس سے ذرا پہلے ابھی آپ بات فرما رہے تھے ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو یعنی خشیت خداوندی یہ خشیت خداوندی کیا ہوتی ہے اور اس خوف میں تعظیم کتنی شامل ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوف کا کلمہ بھی استعمال ہوا اور خشیت کا بھی ہوا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی جلالت یا قوت یا طاقت یا روب یا دب دبے اور حیبت کی وجہ سے خوف تاری ہو جاتا ہے لیکن دل میں اس کی جلالت جاگزی نہیں ہوتی خشیت الہی اسے کہتے ہیں کہ جس کا مذہر اللہ کے رسول نے اپنی ایک دعا میں بیان کیا اللہ ہم سجد لکا سوادی وجنانی کیونکہ سجدہ بظاہر تو یہ ہے اللہ اکبر اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں اپنی ناک کو جو وقار کی علامت ہے اسے زمین پر ٹیکتے ہیں اپنی پیشانی کو جو انسان کے چہرے میں عزت کی علامت ہوتی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں ٹیک دیتے ہیں تو اللہ کے رسول اللہ تعالی کے حضور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ سجدہ لکا سوادی وجنانی سواد سے مراد یہ باڈی یہ جسم جو ہماری یہ ظاہری حیات اللہ نے بنائی ہے اور جنان کا تعلق قلب سے ہے تو اے اللہ جب میں تری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو یہ وہ سجدہ نہیں ہوتا جس کی بارے میں اقبال نے کہا کہ جب میں کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنی لگی یہ صدا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو حضور نے جو حقیقت سجدہ روح سجدہ کمال سجدہ بیان کیا کہ اے اللہ جب میں تری بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہوں تو میرا قالب بھی چکتا ہے میرا قلب بھی چکتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے قلب میں خشیت ہو آزام خضو ہو توازو ہو آجزی ہو تو جب انسان مجسم پیکرے عجز و نیاز بن جائے اور یہ عجز اس کی روح کے ہر اس کے وجود کے ہر بنے مو میں اس کے وجود کے ہر قطرہ خون میں اس کے ہر ہر عزم میں اور اس کے قلب و دماغ میں جب یہ جذب ہو جائے تو پھر اس مجموع کیفیت کو خشیت الہی کہتے ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے یہ نصیب فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتا کہ بندے کو اس درجے پر صرف میری ذات سے ڈرنا چاہیے کسی غیر اللہ سے کسی بھی صورت میں ڈرنا نہیں چاہیے یہ خوف تعظیم والا خوف ہے تعبد کا ہے تعبد کا ہے کیونکہ مومن تو جو اہل ایمان ہیں وہ تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو یہ وہ خوف وہ خشیت ہے جو تعظیم اور تعبد کی ہے جو آپ نے بات فرمائی اب ذرا سے ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ اکبر کیا اللہ تعالی فرمارا ہے نزول فرمارا ہے کہ ایک لرسل میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ بات فرمائی چند الفاظ ہیں ایک تو اکمال ہے دین ہے اتمام ہے نعمت نعمت ہے اور اسلام کی تکمیل کمپلیشن اور اتمام پرفیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ما سبق یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک تشریف لائے ان کے دین میں کوئی نقص تھا ہرگز نہیں تھا ان کا دین چونکہ ان کی شریعت دین کے بنیادی اقدار تو ایک ہیں شریعت کے احکام بدلتے رہتے ہیں تو اس دور کے اعتبار سے ان کی شریعت ان کے لیے مکمل تھی پھر جب ان کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی آیا تو اس دور کے اعتبار سے اس زمانے کے لیے اس کی شریعت کامل تھی اور مکمل تھی علیہ حاضر قیاس نوح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے موسیٰ علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام آئے تا آنکہ خاتم نبیین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے سو آپ کے تشریف لانے کے بعد اللہ نے جانا فرما دیا کہ اب جو میں نے کوڈ آف لائف یا ذابط حیات دین اسلام کی شکل میں تمہیں دیا ہے یہ کسی محدود عرصے کے لئے کامل نہیں ہے یہ فر آل ٹائمز ہے یہ تمام آنے والے زمانوں کے لئے اب یہ پرفیکٹ ہے اور مکمل ہے نہ اس میں کوئی تنسیخ ہوگی نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا یہی دین قیامت تک رہے گا اس لئے فرما کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے قرآن کو اپنے عبد مقرب عبد حاس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والے بن جائیں آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ یہ اعلان کر دیں کہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کہ آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگو میں پورے عالم انسانیت کی طرف سب کے سب لوگوں کی طرف جو قیامت تک آنے والے ہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء اکرام پر چھے چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے کہ اور دوسری روایت ملفاظ ہیں کہ مجھ سے پہلے نبی اپنی قوم کی طرف ایک خاص قوم کی طرف ایک خاص علاقے کی طرف نبی بن کر آتا تھا لیکن اب مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام عالم انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا لہذا آپ کی امت کا دائرہ انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے جنات بھی اس میں آتے ہیں اور ملائک بھی اس میں آتے ہیں دین کی تکمیل ہو گئی شریعت کی تکمیل ہو گئی انامات الہیہ کی تکمیل ہو گئی اور پھر اب قیامت تک تک یہی دین جاری ساری رہے گا آپ کی رسالت جاری ساری رہے گی قرآن مجید کی شریعت اور حاکمیت جاری ساری رہے گی اس میں کوئی نسخ نہیں ہوگا جیسا کہ مرز قادیانی نے کہا کہ میں جہاد کو منسوخ کرنا اے ہوں کہ کچھ اس طرح کے لوگ اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو منسوخ کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ قیامت تک کے لیے جاری ساری ہے چمان اللہ یہ آخری شریعت آخری کتاب قرآن کریم زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ختم نبوت کی بھی کتنی بڑی دلیل ہے یہ آیت جہاں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں جب اپنے خصوصی فضائل بیان کیے تو فرمایا کہ ختمہ بیان نبیون مجھ پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا اس لیے کسی اور نبی یا رسول کو خاتم آپ ہی کو کہا گیا ہے کیوں کہ جب تک شریعت الہیہ میں ارتقاء کا عمل جاری تھا اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا وہ بعض احکام کو منصوب کرتا بعض نئے احکام دیتا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا مگر اب آپ کے اس فائنل ڈیکلیریشن کے بعد جب کہ آپ کو خاتم النبیین قرار دے دیا گیا تو اب کوئی اور ورڈکٹ اللہ کی طرف سے کوئی اور کلام اللہ کی طرف جیسے ورڈ آف گوڈ کہیں کوئی اور شریعت اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی یہی شریعت جاری ساری رہے گی وردیت لکم الاسلام دینہ اور میں نے تمہاری اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا ہے یہ دین اسلام ہی قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا اور جاری ساری رہے گا ایک بات نعمت کی بھی آئی اللہ نے فرمایا کہ وذکرو نعمت اللہ علیکم از کنتم عادان فالل فبین قلوب کہ اہل مکہ سے کہا کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی از کنتم عادان جب تمہیں دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان معمولی معمولی باتوں پر قبائلی جنگیں عشروں تک بیسیوں سال تک انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا تھا اور کبھی ختم ہونے کو نہ آتا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ نے اس نعمت عزم اصدق الصادقین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ والی سلم کی بیست کی برکت سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اس کی نعمت کے برکت سے تم بھائی بھائی ہوگئے وَكُنتم عَلَا چُوڑا 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 جا رہے ہیں اور جل رہے ہیں تو حضور نے اس علاو کو جہنم کی آگ سے تشبی دی اور تم جہنم کی طرف لڑکے جا رہے تھے فَإِنِّ آخُذُكُم بِحَجُزِكُم حَجُزِكُم کہ میں نے پیچھے سے تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم کے گڑے میں گرنے سے بچا لیا اور میں نشاط دہندہ بن کر آیا اور اب تمہارے لیے خیامت تک کے لیے ایسا دین ہے جو تمہاری صلاح کا فلاح کا نجات نجات دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی فلاح دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی جس کو مطلوب ہے وہ اسی قرآن سے ملے گی اور صاحب قرآن سے ملے گی اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ملے گی سبحان اللہ سبحان اللہ نعمتوں کی کتنی شکلیں وہ آپ نے بیان فرما دی لیکن یہ قرآن اور یہ دین جتنی بڑی نعمت ہے اس پر بات کرنے کے لیے تو کئی پروگرام درکار ہوں گے پھر بھی احاطہ نہیں ہو سکتا اس نعمت کا پورا قرآن اس کی تفسیر میں پورا قرآن اس کی تفسیر میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مختصر صاحب سوالات بہت سارے ہیں لیکن وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا یہ جو آیات آج گفتگوں میں آئیں یعنی آیت نمبر تین سورہ مائدہ کا درمیانی حصہ یہ ہم سے بھی کچھ تقاضے کر رہی ہیں یعنی ان لوگوں سے جو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی شفاعت کے لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض ایک اثر پر ان سے پہلے پہنچے ہوں گے اور ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے یہ کچھ کچھ ذمہ داری بھی ہمارے کانوں اللہ ایکبر اور فرط عربی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم میں سے کسی ایک کو کسی خاص مقام پر جانا ہو اور کوئی آپ کا محبت کرنے والا آپ کا پیارا آپ کا حبیب پہلے پہنچے وہاں اور آپ کی وہاں ہر طرح سے تیاریاں کرے اور آپ کا استقبال کرے تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوسر پر پہنچوں گا اور میں تمہارا استقبال کروں گا اور تمہیں جام کوسر سے فیضیاب کروں گا بش حرطے کہ تم نے جام کوسر کے استحقاق کے لیے میرٹ پر اپنے آپ کو ثابت کیا ہو اور دوسرا یہ ہے کہ آج بھی ہم سے یہ آیات یہی تقاضہ کرتی ہیں کہ حلال و حرام کی جو ریڈ لائن قرآن نے مقرر کی ہے اور جو اللہ کے رسول نے مقرر کی ہے اس کو توڑنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ کوئی کہہ ہماری وزڈم میں آیا ہماری دانش ہماری لگیسی میں آیا کہ یہ فلان چیز کو خامخواہ حرام کر دیا گیا ہے اس میں تو بڑے فائدے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے بہتر ہمارے فائدے کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے یعنی مکمل اطاعت رسول اور اطاعت الہی یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عجمہین نے جان قربان کی مال و ازباد قربان کی اللہ کی اطاعت کی اللہ نے نعمتوں کا اتمام کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اب یہ شہادت گئے الفق میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تو یہ جو اتمام ہو رہا ہے اکمال ہو رہا ہے نعمتیں تمام ہو رہی ہیں اللہ اکبر تو اس کے میں یہ یا یا رسول مہ اگر اس سے جوڑیں اس بات میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس احد کے لوگوں کو اسلام کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے تیار کرنا ہے اس احد کے نوجوانوں کو اسلام کا مخلص سپاہی بننے کے لیے تیار کرنا ہے تو ہمیں سیرت طیبہ کے ان مراحل کو بیان کرنا ہوگا جس جس سے گزر کر صحابہ کرام آگے بڑے اور جن کا مقابلہ کر کر اور بے بہا قربانیاں دے کر صحابہ کرام پھر اس مقام تک پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس احد کی دو سپر پاورز پیشن امپائر جس کو فارس کہتے تھے اور رومن امپائر جس کو قیسر کہتے تھے ان دونوں کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا چھیک ہے آپ نے بیان فرمائے مٹی صاحب کے سیرت کو بیان کرنا میں آپ ہی کبال کو آگے بڑھاتے ہوئے سیرت کو حالات حاضرہ سے جوڑ نہ اگر یہ کہا جائے کہ محض گفتگو میں سیرت تو آتی ہے ہمارے ابھی آپ قرآن کریم کے بات فرما رہے تھے سیرت کی پہلی کتاب قرآن کریم ہے بلکل اب اس سیرت کو خلاصہ اگر ہم نکالے تلاش حق اعلان حق اور نفاظ حق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے یہ کر دکھا دیا جو آپ نے پورا ایک اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے پورا پس منظر بیان فرما دیا یعنی اللہ اکبر تو کیا یہ جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ صحابہ نے اطاعت کی وہ اطاعت جو اللہ کو مطلوب تھی اللہ نے نعمتیں دے دی قربان کر دی نعمتیں کہ تمہارے لئے نعمتیں ناقابل تصور اللہ پالا نے کامیابی آتا کی کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی سوچا بھی نہیں اور لیکن یہ کہ دس نبوی صلی اللہ کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلن کر دیا دیکھیں حق تو قرآن نے بیان کر دیا اور اللہ کے رسول نے اور آپ کے بعد خلافت راشدہ نے اس حق کو نافذ کر دکھا دیا عملی شکل میں نافذ کر دکھا دیا پھر انہوں نے اپنی قربانیوں سے شہادت حق کا فریضہ بھی ادا کیا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ وال ملائکتو اللہ علم قائم بالقسط کہ اللہ نے گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے انصاف پر قائم رکھتے ہوئے اس کی احدیت کی گواہی دی اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی شہادت کو ملائک اور اپنی شہادت کے ساتھ جوڑ کر اسے بڑا اعزاد عطا فرمایا کہ ایک تو ہمیں صحابہ کی طرح قربانیاں دے کر اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ اہل علم کو حقانیت اسلام کے دلائل آنے والے ادوار میں بھی اور اپنے دور میں بھی اہل باطل کے سامنے رکھنا ہوگا تاکہ انہیں پتہ چلے نسخہ ایک سیر اور نسخہ شفا ہے کہ جس کا آلٹرنیٹ یا متبادل کسی اور کے پاس نہیں ہے اس لیے اگر نجات چاہیے تو اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا سبحان اللہ اگر نجات چاہیے تو اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا معاشرے میں بہت طبقات ہوتے ہیں مختلف چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ نے خود تخلیقی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تو ایک عام فرد وہ نجات چاہتا ہے ایک بروکریٹ ہے ایک جنرل ہے ایک جسٹس ہے وغیرہ وغیرہ ایک عالم دین ہے ان سب کی نجات کے لیے قرآن کریم اور ہمارا دین کیسے کام آتا ہے ایک حکمران ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں حکمران کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حکمران کو تعلق نے فرما رہا ہے کہ مَلَّم يَحْكُم بِمَانْ ذَلِلَّهِ فَأُلَائِكَهُم الزَّلِمُونَ فَأُلَائِكَهُم الْكَافِرُونَ فَأُلَائِكَهُم الفاسِقُونَ عُلَمَاء اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاء آپ علم کی بات فرما رہے تھے تو یہ تمام چیزیں یہ قرآن کریم کی جو آیات قرآن کریم کا سبق زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام یہ نظر آنا چاہیے نا زمین پر جو ہم جیسی ریاستوں میں مناسب جلیلہ ہیں جی ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا جی یہ مناسب بظاہر انعام ہیں نعمت ہیں لیکن اصحاب مناسب یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ انعام ہی ہوتے ہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ صاحب منصب کو اس منصب کے حقوق ادا کرنے اور منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق ادا فرمائے تو یہ اللہ کا بے پائیان انعام ہے لیکن اگر کوئی صاحب منصب یا صاحب اختیار و اقتدار منصب پر فائز ہو کر انصاف نہ کرے اور ظلم کے لیے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرے تو پھر یہ امتحان بھی ہے یہ آخرت میں ابتلاہ اور آزمائش بھی ہے وَعِنْدَ جیسے آپ نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہیں تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں موجود ہے بس خود پر نفاظ کی ضرورت ہے اور جس کا جتنا حصہ ہے یا جتنا اس کا مرتبہ ہے اس تعلق سے وہ اپنا کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اللہ کی سامنے کم از کم یہ بات تو ہوگی کہ جتنی مجھ میں طاقت تھی جتنی مجھ قوت تھی اتنا میں کام کر کے آ رہا ہوں مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑا ممنون آپ تشریف لائے اور آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا مہترم ناظرین ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو اہز سے جوڑتے ہیں آج کے انسان سے قرآن کیا فرما رہا ہے وہ مفتی منی برحمان صاحب نے عطا فرما خوال جن حضرات قرآن زندہ کلام ہے اور تا قیامت جیسے مفتی صاحب نے فرما اور انی رسول اللہ علیکم جمعی کی تفسیر میں کہ سرکار عالم تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے مبوس کیے گئے ہیں تمام مخلوقات کے لیے جن و انس کے لیے اللہ اکبر تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں کوئی نبی نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں اور ہمارے بعد کوئی امت نہیں میں نے بات کی عرض کی تھی یہ بھی ختم نبوت کی ایک واضح گواہی ہے اللہ کی جانب سے خوات جن وقت مکمل ہوا کسی اور پرگرام میں انشاءاللہ بہت سارے موضوعات ہیں اس آیت کے زہل میں جو ابھی رہ گئے ہیں باقی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی بری عادت میں مبتلا تھی نابطول میں کمی کرتے تھے یا غریبوں پر ظلم کرتے تھے یا نماز نہیں پڑتے تھے جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہے 009 221 345 27 009 ہمارا دوسرا ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس ایپ کا نمبر 009 2 321 825 0194 وقت قرآن دازی کا حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب ایک پرچے نکال کر احران فرما رہے ہیں آج کے وینر ہیں محمد عمران کہاں سے جگہ کا دنیا موبائل نمبر محمد عمران صاحب آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینے کتب پر مجتمل گفت ٹیم پر روانہ کیا جا رہا ہے لیکن کہاں روانہ کیا جائے تو برائے کرم آپ تمام خواتین حضرات جو اس چھوٹے سے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں درخواست ان سے بڑی معدبانہ کہ اپنا مکمل ایڈریس بھی روانہ فرمائے کیجئے بہرحال موبائل نمبر ان کا موجود ہے ان نے کال کر کے ان کا ایڈریس لے لیا جائے گا اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ کال پر اور وہ کال ہوتا ہے صاحب نحج الولاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ قیمت کو کل تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ